ویکٹم پولیس پکڑ لینے کے بعد وہ بنے گاری ہیں بول کر یخین کر کے چھوڑ دو ان کو جیلوں میں سنڈے کے لیے شوشل میڈیا کا سہارہ لے کر آپ کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم امیڈیٹ ان کے پر کاروہی کریں گے کون سے نمبر سے ہے ان تک پہنچیں گے ہم بول کر انہوں نے ایک بھروسہ جانا رات کے بارہ بجے آپ یہ اسسسٹنٹ کمیشنر آف پولیس یار گیتہ میڈم سے ملاخواب کرنے کے فائل موٹی سی لے کے آئے ہیں ماجرہ ہے ماجرہ کچھ بھی نہیں ہے سب سے پہلے سلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ رات کے سوا بارہ ہو رہے ہیں دو دن سے ایک شوشل میڈیا کے اوپر ایک منافع نیوز چلا رہے ہیں میسیج چلا رہے ہیں کہ بھئی کیا بول کر مجاہید نے آئی ایم اے کے پیسے کھایا ہے اور آئی ایم اے میں انوال ہے بول کر میرے خلاف ساجش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اللہ کا کرم یہ ہوا کہ بھئی سی بی آئی سے مجھے آلرہی کلین چیٹ مل چکی تھی اس کلین چیٹ کو لے کر میں آ کر آج ایسی پی کے پاس ایک کمپلینٹ کیا کمپلینٹ کر کر یہ بتایا کہ بھئی دیکھو اس طریقے سے کسی نے ایک واتس اپ کے اوپر میرے خلاف ساجش کر رہے ہیں ان کے اوپر آکشن لو بولا میں تو انہوں نے پورے ڈاکومنٹ کلک کر کے اور کون 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 سے کون سے نمبر سے آئے تھے وہ نمبر پورے لے کے ہیں اور انہوں نے بھروسہ بھی دیا ہے اگرچہ سی بے سے جب آپ کو کلین چیٹ مل کے ہیں تو پھر آپ کے اوپر اس طریقے سے الزام لگائے ہیں تو یہ غلط ہے ہم اس کے ان کے اوپر کون ہے کاروائی کریں گے اور یہ پوری حد تک جائیں گے کہ بھی اس کا کون سے نمبر سے آ کر ہے ہم اس کا پتہ لگائیں گے بلکر انہوں نے بھروسہ بھی آئے آوام کی انفرمیکن میں جانا چاہتا ہم نے دیکھا کہ کچھ دنوں میں جب بھی کوئی سوشل میڈیا کا پوسٹ آتا ہے ایک لینگویج بدل جاتی ہے اب دوبارہ سے ہوا ہم کو بتا ہے کہ سی بے کوٹ نے آپ کو کیا کہا ہے کہی سر کو پتہ نہیں آیا ہے کیا آیا ہے کیا لکھا گیا عدالت میں مجھے یہی بتایا ہے کہ تمہارے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہے تو اس کے لیے ہم آپ کے اوپر کاروائی کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے اگرچہ آپ ایک اپرول بن جائیں گے تو دوسروں کے لیے مدد ہوئے مدد ہوئے گی بول کر انہوں نے ایک اپرول بنایا ہے اللہ کا کرم ہے میں نے پورے ڈاکومنٹس یو سی پی کے سامنے دیا ہے چاہے تو آپ بھی لے سکتے ہیں اور وائرل بھی کر سکتے ہیں آپ کے جائدہ ضبط کیے گئے تھے وہ ابھی بھی سی بے عدالت کے خبزے میں آپ کے جائدہ نہیں نہیں اللہ کا کرم ہے پورے ریلیس کر دیا پورے ریلیس کر دیا سو فیصد سو فیصد آپ کو بھی چاہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اچھا اچھا پولیس کے پاس میں کمپینٹس دیا ہونا اس کے اندر آپ نے بھی پڑھا ہے پڑھ کے ہی دیکھے ہیں اسٹین کمیشن اور پولیس آپ کیا مانگ کر رہے ہیں سر میں مانگ یہ کر رہا ہوں بھئی کون سے نمبر سے آ کر رہے ہیں تہہ تک کا پہنچو اور کون ہے اس کا اس کے پیچھے جو میری سیاست سے جل کر میری پٹانگ کھینچنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کو لے کر آ کر ان کو کیا ہے قانون کیا ہے سزا ہو سکتے ہیں ان کا پروہ کرو بھول کر میں نے ان سے ایک ریکوشٹ کیا ہے اور خاص کر میں کانگریس کے پورے لیڈروں سے علماء اکرام سے بھی اور لیڈروں سے بھی اور چاہا تو پورے نام گنوا سکتا ہوں لیکن ان لوگوں سے میں یہ ایک ریکوشٹ کرتا ہوں اگرچہ آپ لوگوں کو جو میں جو سی بی آئی نے جو کلین چیٹ دے کر ہے اس کے اوپر کوئی شک ہے تو آپ چاہے تو کھر سے ایک انویسٹیگیشن کروا سکتے ہیں کروانے کے بعد آپ میرے اوپر آکشن لیں گے مجھے چیئرمن بنانا ہے کانسلور بنوانا ہے کچھ بھی اگرچہ کانگریس پارٹی کو کیونکہ میں نے تیریس سال میں نے کانگریس پارٹی کے پیچے کام کیا ہے چار سال سے کام کر لے کے ہی آ رہا ہوں لوگوں کی خدمت کر لے کے آ رہا ہوں تب کسی کو اعتراض نہیں ہے جب کسی کو میری خدمت کرتا ہوں تو کسی کو تکلیف نہیں ہے جب مجھے کچھ کانگریس پارٹی سے کچھ اگرچہ کانگریس پارٹی سے کوئی مجھے کوئی اہدہ دینے کے لیے کوئی آگے پیچھے کرے تو آپ سے میں گزارش کرتا ہوں آپ پھر سے چاہے تو انویسٹیگیشن کرا سکتے ہیں میرے اوپر یا پھر سی بے کے اوپر بھروسہ ہے تو اس ریپورٹ کو دیکھ سکتے ہیں ان منافقوں کے بات کو سن کر آپ لوگ میرے خدمت کو نظر انداز نہ کریں کو کیا میسے دینا چاہیں گے جو آج بھی ان کے امینڈ میں ڈوٹے کا سید مجاہد ایام ایم میں تھا یا نہیں تھا دیکھئے عوام کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ایک ٹیم پولیس پکڑ لینے کے بعد اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ خسروار ہے وہ گنے گار ہے اگرچہ میں گنے گار ہوں جیسے منافق ہیں جو کر رہے ہیں میرے پیٹ پیچھے ایسے یہ گنے گار میں پکا ہوں بولیں گے تو ڈی جلی کے اندر ایسے ہو کر رہے ہیں جیسے ہو کرنے گیا جیسے ہو کریں کو تانہ لے کر دیں گے تو خانون اور کوٹ کا اور جرچ کا کیا مطلب ہے اسی پی نے آپ کو کیا بتا ہے اسی پی نے اتنا ہی بتا ہے جو آپ کو سی بی ایسے اگرچہ آپ کو کلین چٹ ملنے کے بعد بھی آپ کے اپر اس طریقے سے شوشل میڈیا کا سہارہ لے کر آپ کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم امیڈیٹ ان کے پر کاروائی کریں گے کون سے نمبر سے ہے ان تک پہنچیں گے ہم بول کر انہوں نے بھروسہ دیا اگر یہ انویسٹکیشن کے پتہ چلتا کہ انہوں نے جنہوں نے بھی یہ کیا ہے کہ آپ ان پر ڈیفرمیشن کیس ڈالیں گے سو فیصل ڈیفرمیشن کیس ڈالوں گا اور کانگریس پارٹی سے میں ریکوش کرتا ہوں آپ ایسے منافقوں کے باتوں پر نہ آئیں آپ کو اگرچہ میرے اوپر کوئی بھی ایک شک ہے سی بی ای کی ریپورٹ میں داخل کر دے سکتا ہوں کہیں بھی لاکر اور پلس آکر آپ چاہے تو پھر ایکٹیم انیویسٹکیشن بھی کروا سکتے ہیں آپ چاہے تو یا پھر میں چل رہا ہوں اگرچہ میرے حق میں کچھ مل سکتا ہے کچھ کر سکتے ہیں تو میں اس کے لیے آپ لوگوں سے ریکوشٹ کرتا ہوں آپ اس کے لیے روکیے مک شکریہ خدا حافظ